تو پٹنا سے تصویریں دیکھ رہے تھے آپ جہاں مکہ منتری نیتیش کمار جنتہ دربار میں لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کر رہے ہیں آگے پڑھتے ہیں ایک طرف جہاں سیما پاکستان مرداباد کے نارے لگا رہی ہیں سیما حیدر تو وہیں انجو جب سے پاکستان گئی ہیں وہ بھی پاکستان کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہی ہیں لیکن اب اچانک انجو کا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں وہ انڈیا انڈیا کر رہی ہیں اب سوال اٹھنے لگے ہیں کہ انجو اچانک سے ہندوستان کا نام کیوں جب رہی ہیں ہماری یہ ریپورٹ دیکھیں انڈیا بھی خوبصورت ہے اپنی جگہ پہ وہ ساری ایک جمین ہے گھوم لیا خیبر پاکستان کو آیا گھوم لیا اسلام آباد گھوم لیا پورا پاکستان ہو گیا سیر سپاٹا لیکن جب پسنا سنناٹا تو آخرکار انہیں یاد آیا اپنا ہندوستان دیر کی گھاٹیوں کی تعریف کے قصیدے پڑھتے جو انجو تھک نہیں رہی تھی وہ اب دارشنک باتیں کرنے لگی ہیں کہ یہاں کی تعریف کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے جو ہے وہ بتا رہی ہوں اور انڈیا بھی خوبصورت ہے اپنی جگہ پہ وہ ساری ایک جمین ہے یہ بورڈر یہ تو بات میں ہوا ہے جو بھی ہے محبت کے نام پر انجو سرحت پار چلی گئے نسور اللہ سے نکاح کر لیا پاکستان میں کسی سیلیبرٹی کی طرح وہاں گھوم رہی ہے پاکستان کے کمانڈو سیکیورٹی میں ہی الگ الگ ایونٹس اٹینڈ کر رہی لیکن اب اچانک انجو کو اپنا ملک یاد آ گیا ہے انجو کو صرف بھارت کی یاد ہی نہیں آئی ہے بلکہ انجو تو بھارت آنے کی باتیں کر رہی ہیں انجو سے بہت پیار ہے اور میں انڈیا بھی باپس جاؤں گی ہم اکیلی بھی جائیں گے ساتھ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ انجو کے دماغ میں کیا چل رہا ہے انجو آگے کیا کرنے والی ہے بھارت آنے کے پیچھے ان کا کیا پلان ہے انجو نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بچوں کو لے کر بھارت آئیں گے اور جتنی کیارنگ میں کر سکتی ہوں آج تک میرے خیال سے نہیں کر پائے گا اب یہ چائے میں ایک ماہ ہوں اس لیے وجہ سے ہو سکتا ہے اور ان کو میں لے کے آوں گے کسی بھی حاصل میں حاصل کر کے رہوں گے ایسے میں سوال ہٹتا ہے کہ کیا انجو بچوں کے لیے جلد بھارت آنے والی ہیں کیا انجو بچوں کے لیے کانونی لڑائی لڑے گی اور کیا انجو بچوں کو لے کر پاکستان جائیں انجو کے سب سے تازہ انٹرویو میں ایک اور بات ہے جس پر گوھر فرمائیں انجو کہہ رہی ہیں کہ وہ ساتھ آئیں لیکن سوال اٹھتا ہے کس کے ساتھ کیا انجو کا اشارہ ہے کہ انجو نسروبلا کے ساتھ ہندوستان آنے کی پلاننگ میں انجو کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تو انجو ہی جانے لیکن اس انٹرویو سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سیٹل ہونے کے بعد اب انجو ایمیج بیلڈنگ میں لگ گئی ہے انجو نے پہلے پاکستان کی تاریف کے کسیدے پڑھے وہاں کی جنتہ نے انہیں خوشی سے ایکسپٹ کر دی انہیں تحفوں میں کیش, چیک, پلوٹ اور فلات تک مل گئے کہ اب انجو اپنے وطن کی جنتہ کے حساب سیویڈیو جاری کر رہی ہے انجو ہندوستان اور پاکستان دونوں کو فسلا کر رکھنا چاہتی ہے اور دیکھ ہی ایسا کرنے کے لیے وہ کیسے کیسے پپلیسٹی سٹنٹ کر رہی ہے انجو کہہ رہی ہے دونوں دیشوں کی آزادی کا جشن ساتھ میں منائی وہ دونوں دیشوں کے راشتری ادھوج والا کیک کٹیں گے انجو دونوں ملک کو بہلا فسلا کر رکھنا چاہتی ہے لیکن اس چکر میں کہیں وہ راشتری ادھوج والا کیک کٹ کر کوئی بڑا بکھیڑا نہ کھڑا کرتے اس بیچ انجو کی یہ تصویریں دیکھ لیجئے جو پاکستان میں کھوپ وائرل ہو رہی ہے دیر کی وادیوں سے انجو اور نصر اللہ کے کئی ریل سوشل میڈیا پر وائرل رومانٹک گانوں پر ان ریلز میں انجو نصر اللہ گھومتے پھرتے دکھ رہے ہیں اس کے علاوہ انجو اسلام آباد کے چکر بھی لگا رہی ہے پاکستان کے انفلوینشل لوگوں سے ملاخات کر رہی ہے اور تو وہاں پاکستان میں کسی سیلیبرٹی کی طرح برانٹ کے پرموشنل ایبنٹس اٹینڈ کر رہی ہے لیکن شاید انجو جانتی ہے کہ یہ فیم چند دنوں کا ہے شاید اسی وجہ سے کسی بھی طرح وہ وطن واپسی کی تیاری میں ہے ٹیو نیوز نیشن